موسیقی عزیز طربہ آداب استقبال ہے آپ سبی کا فاصلاتی نظام تعلیم اترا پھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں میں شہپر شریف شعبہ اردو سے آپ سبی کا خیر مقدم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خورم زندگی گزار رہے ہوں گے اترا پھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترا پھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں شائری میں مزید حسن و لطافت اور معنی پیدا کرنا سنت کہلاتا ہے سنت کی کئی قسمیں ہیں جن میں بعض کا تعلق لفظ سے اور بعض کا تعلق معنی سے ہوتا ہے سنت کے لگوی معنی مہارت، فنی کمال، سجاوٹ، کاری گری یا بنائی ہوئی چیز کے ہیں عزیز طلبہ اردو پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے سنت تزا سنت تزا شائری میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی سنت ہے سنت تزا کو ہم مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے اور کافی ساری مثالیں بھی دیکھیں گے تو چلیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں جب شیر میں دو یا دو سے زائد ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جو ایک دوسرے کی زد یا الٹ ہوں اسے سنت تزا کہا جائے گا یعنی شیر میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ ایسے آئیں جو ایک دوسرے کے الٹ ہوں تزا عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے کسی چیز کی زد ہونا سنت تزا کو سنت تقابل اور سنت تباق بھی کہتے ہیں سنت تزا وہ سنت ہوتی ہے کہ کلام میں دو یا دو سے زیادہ ایسے الفاظ لائے جائیں جو معنی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی زد یا متعزاد ہوں یہ دو لفظ اس میں بھی ہو سکتے ہیں فیل بھی اور حرف بھی مثلاً یہ ایسے الفاظ کے جوڑے ہیں جو ایک دوسرے کی زد ہیں یا متعزاد ہیں آئیے اب ان متعزاد الفاظ کو اشعار میں دیکھتے ہیں منشی امیراللہ تسلیم صاحب کا یہ شیر صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے اس شیر میں الفاظ صبح اور شام ایک دوسرے کی زد ہیں یعنی اُلٹ ہیں تو اس سنت کو سنتِ تضاب کہیں گے علامہ اخبال صاحب کا یہ شیر خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے اس شیر میں ابتدا اور انتہا ایک دوسرے کے باہم متعزاد ہیں تو اس سنت کو سنتِ تضاب کہیں گے حسرت محانی صاحب کا یہ شیر بھولاتا لاک ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں الہی تر کے علفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں تر کے علفت کہتے ہیں ہم پریمم کو تیاب دینے کے بعد after renouncing love بھلاتا لاکھ ہوں لیکن برابر یاد آتے ہیں الہی تر کے علفت پر وہ کیوں کر یاد آتے ہیں اس شیر میں بھلانا اور یاد آنا دو ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کی زد ہیں اس لیے اس شیر میں سنت تضاق کی خوبی ہے احمد فراد صاحب کا یہ شیر یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے اس شیر میں بت اور خدا دو ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کی زد ہیں اس لیے یہ شیر بھی سنت تضاق کی مثال ہے کلیم آجس صاحب کا یہ شیر دن ایک ستم ایک ستم رات کرو ہو دن ایک ستم ایک ستم رات کرو ہو وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو وہ دوست ہو دشمن کو بھی تم مات کرو ہو اس شیر میں متضاد الفاظ کی دو جوڑیاں ہیں دن اور رات دوست اور دشمن شیر میں اس قسم کے متضاد الفاظ لانے کو سنت تضاق کہیں گے وزیر آغس صاحب کا یہ شیر عمر کی اس ناؤ کا چلنا بھی کیا کرمکہ شب ہوں میرا جلنا بھی کیا اس شیر میں بھی متضاد الفاظ کی دو جوڑیاں ہیں چلنا اور رکنا ایک دوسرے کی ضد ہیں اور جلنا اور بجھنا بھی ایک دوسرے کی اُلٹھیں شیر میں اس قسم کے متضاد الفاظ لانے کو سنت تضاق کہیں گے عزیز طربہ یہ تھا فاصلاتی نظام تعلیم اترپن اوپن یونیورسٹی کا تعلیمی پروگرام جہاں آج سنت تضاق کو تفسیر سے میں مثال سمجھایا گیا امید کرتا ہوں آج کا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں پھر کسی نئے موضوع کے ساتھ شکریہ ملتے ہیں پھر کسی نئے ملتے ہیں